لال سوہان را کے فارس گارڈ نے وزیراعظم کے کلین اینڈ گرین پاکستان ویجن کی دھجیاں اڑا دی گارڈ نے مبینہ طور پر لکڑی چوری کی انتہا کر دی شہریوں نے عالی حکام سے فوری نوٹس لے کر معاملی کی انکوائری اور ملزم کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا حاصل پور سے نظیر عباسی کی ریپورٹ لال سوارہ جنگلات کے فارس گارڈ راو سلیم نے مبینہ لکڑی چوری کی انتہا کر دیا گزشتہ دنوں سے میڈیا کی نشاندہی اور متدد لوگوں کی درخواستوں کے باوجود سویل گارڈ کے خلاف افسران کی جانب سے کاروائی نہ کرنے پر کئی سوالات اٹھ گئے ہیں راہ کے مطابق سویل گارڈ کے علاقے جن میں نئے پودوں کو نقصان کی مادمی میڈیا کی جانب سے نشاندہی کی گئی اور پھر اپنی چوری چھپانے کے لیے اس نے ایک شخص کو دھمکایا اور تشدد کروا کر بیان لیا کہ وہ کہے کہ یہ درخت فلانے کٹا ہے تاکہ یہ اس کی بدولت اپنی جان چھڑوا سکے اس نے خود کچھرے کے رکشے لگوائے ہوئے ہیں جن سے یہ پانچ سو روپے رکشہ لیتا ہے اور پھر رکشے والوں پر تشدد کرتا ہے اور مزید ان سے رشوت کی ڈیمانڈ کرتا ہے جس پر اس کے خلاف تھانہ باس نگر میں ایک شہری نے درخواست بھی دے رکھی ہے شہریوں نے آلہ حکام سے فوری نوٹس لے کر اس کے علاقے کی نگاوری اور اس کی خلاف فوری طور پر سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین کے ساتھ نظیر عباسی 51 نیوز حاصل پور